اسلام علیکم وہ دس من سے چھوٹی ہو تاکہ وہ سننے کے لیے یا کسی کو سمجھنے کے لیے بہت برڈر نہ بنے تو آج بھی ہمارا ٹاپک کریکٹر کے اوپر ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرینٹ اینگل ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کریکٹر ہے جو خوش کی خلاقی ہے اور اچھا کردار ہے اس کا تعلق کیا روح کے ساتھ اور قرآن شریف میں روح کے بارے میں کہا لکھا گیا ہے اور کتنے قسم کی روح ہوتی ہیں اور جب میں روح کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے باطنی اس کے معاملے میں ہرڈ اس کے معاملے میں نفس ہے ان میں بہت باریک سا فرق ہے لیکن جنرل ڈسکسن میں سب کے معاملے ایک ہی لیے جاتے ہیں تو اور کس طرح سے جو اچھی روح ہے جو اچھا وہ اس میں کہ کیا خوبیوں ہوتی ہیں اچھے کریکٹر کی اور کس طرح سے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے تو ایک چیز میں اب شروع میں اس کو ہم کلیر کرلیں اس پوائنٹ کو یہ اصل میں میرا جو آج ٹاپک ہے جو آج میرا لیکچر ہے وہ دو لوگوں کی کتابوں سے میں نے ماخوض کیا ہے ایک کتاب ہے شیخ حمدہ یوسف کی جس کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بک ہے یہ امام غزہ علی کی کتاب ہے تو ایک چیز ہم شروع میں کلیر کرلیں کہ جو ہم ہیں انسان ہیں اس کے دو دو حصے ہیں دو ڈسٹنگ کمپوننٹ ہیں ایک ہماری باڈی ہے اور دوسرا ہمارا ہارڈ ہے جس کو ہم لوگ سپیچول ہرپ کہتے ہیں اور اس کی اس کی گواہی کے لیے اس کو پروف کرنے کے لیے میں چبتا ہوں آپ کے سورہ ہجر کی وہ مشہور قرآن شریف کے آیت ہیں جو ابلیس سے ریلیٹڈ ہیں میں ایک آیت پڑھوں گا باقی سے ترجمہ پڑھوں گا تاکہ اس ٹائم سیف ہو سکے یہ سورہ ہجر کی آیت ٹونٹی سیون سے لکے تھرٹی فور تک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھن کھناتی بھی مٹی سے جو سرے ہوئے کیچے سے بنی ہے ایک بشر بنانے والا ہوں سو جب میں اس کو پوری طرح بنا چکوں اور اس میں روح پھونگ دوں تو تم اس کے سجدے میں گر پڑھنا پھر سر فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا کہ وہ سجدے کرنے والوں میں سے نہیں ہے اللہ نے پوچھا ہے ابلیس تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ تھا تو اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تم نے سرے ہوئے گھارے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا تو اس پوری آیت سے پوری بسوازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک باڈی بنائی پھر روح پھونکی اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھونکی باڈی کے علاوہ تو اگین جو میرا پوائنٹ رویو ہے کہ ہمارا جو جسم ہے ہمارے جو انسان ہے وہ دو چیزوں کمپوننٹ ہے ایک باڈی اور سپیچول ہرڈ اور روح کے بارے میں زیادہ ڈسکیشن کہیں نہیں آیا حدیثیں بھی بہت کام ہیں بس ای جگہ قرآن شریف میں اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روح کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تو روح کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیلات نہیں معلوم اور بس یہی کہ قرآن شریف کی ان آیت سے ساب واضح ہے اللہ تعالیٰ نے خود کا کہ روح کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا اور روح کی تین قسمیں ایک روح کلاتی ہے نصف مطمئنہ دوسری نصف لوامہ اور تیسری جو ہے نصف امارت الرسو اور تینوں چیزیں جو ہیں قرآن شریف کی آیتوں سے پروف ہوتی ہیں میں کہ آیت پر رہا ہوں سورہ اممہ کا پارہ ہے اور سورہ بلد ہے اور آیت نمبر تھرٹی سیون ٹو تھرٹی پور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اتہو نفس و مطمئنہ اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف چل کہ تُو اس سے راضی ہو وہ تُو سے راضی ہو سو تُو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو جو بہت ہی پیوریفائٹ روح ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کے کریکٹر کے ساتھ ہے جس کا ڈائریکٹلی آپ کے عمل کے ساتھ ہے جس کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو وہ جس کا تعلق ہمارے خوش اخلاقی کے ساتھ ایک کردار کے ساتھ ہے وہ روح کا نام ہے روح مطمئنہ جس کو ہم لوگ آگے ہم لوگ پیوریفائیڈ ہارٹ بھی کہتے ہیں اب باقی جو روح ہیں جس کا میں ٹائم سیف کرنے کے لئے صرف آیت میں پڑھ لیتا ہوں وہ ہے دوسری جو روح ہے وہ پارہ نمبر ٹونٹی نائن ہے رکو نمبر سترہ آیت نمبر ٹو اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے یہ وہ نفس ہے جو کمالی اطاعت سے محروم کسیت سے محروم ہے وہ ایس سے بلکل دور ہے اور اپنے آپ کو لانت ملامت کرتی رہتی ہے نہ خوش رہتی دنیا سے بھی اللہ سے بھی یہ دوسری نفس ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ اچھی بات نہیں کی گئی تیسری نفس جو بلکل ہی اولٹ ہے نفس مطمئنہ کی یہ وہ نفس ہے جو خواہشات نفس کے بہاؤں میں ہیں اس کو شیطان نے بلکل قابو کیا ہوا ہے اور اس نے بھی ہر چیز شیطان کے حوالے کر رکھی ہے اور اس کو کہتے ہیں نفس امارت بلسو اور اس کا ذکر جو آیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مسیلس کے واقعے کے ساتھ آیا ہے اور پارہ نمبر تیرہ ہے رکو نمبر ایک آیت نمبر ففٹی تھیری وَمَا أَوْبُرِي أَوْنَفْسِنْ اسے نفس امارات بلسو کہتے ہیں تو یہ چیز ثابت ہو گئے کہ ہمارے پر روح ہے اور روح ہمارے باڈی سے الگ ہے اور وہ باڈی کمپوننٹ ہے اور وہ ایک امپورٹنٹ روح ہے تعلق ہے ہمارا اس کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ پیوریفکیشن کے ساتھ تو اب جو چیزیں ہیں ہماری کے ہم لوگ جس طرح سے ایک آدمی جو میں ٹاپک دینا چاہتا ہوں ابھی حسین باطنٹ کے اوپر کہ جس طرح سے ایک آدمی کو خوبصتی ہوتی ہے وہ آپ کے خوبصتی جو ہوتی ہے وہ آپ کی خوش دو لفظ ہیں خوش خلقی کے بارے میں ایک لفظ کھلاتا ہے خلق اور دوسرا خلق اور دونوں لفظ جگجہ بھی سمال کی جاتے ہیں مثلا کہا جاتا ہے کہ فانا شخص خلق بھی ہے اور خوش خلق بھی ہے یعنی اس کی صورت بھی اچھی ہے اور صیرت بھی وہ ظاہری حسن میں اچھا ہے اور باطن بھی اس کا حسن سے آراستہ ہے اور عبادت کے اس علیاء سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ شکر کی خوبصتی ہے جسم کی خوبصتی ہے ظاہری خوبصتی وہ آپ اپنے آنکھ کی روشنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جو باطن کی خوبصتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا باطن کا مشاہدہ ہو آپ کے پاس عقل ہو آپ کے پاس حکمت ہو باطن کی خوبصتی کے جس طرح سے میں آپ کو پتہ ہوں کہ اگر ہم جبارہ اسی مثال پر لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو باقی جسم ہے ناک ہے کان ہاتھ پاؤں ہے وہ موضوع ہیں اور وہ خوبصتی پیدا کرتے ہیں اس نے باطن کی خوبصتی کے بھی چار ارکان ہیں جس میں پہلے قوت علم ہے اور قوت غز قوت شہوت اور قوت عدد اس کو میں ایکسکلین کرتا ہوں میں کہ باڈی جو ہے ایک پوری جو کپلیٹ باڈی ہے جو روح کے جو اندر باطن کے حساب سے ہے وہ ایک کمپلیٹ کینگڈم ہے جس میں جو ہرٹ ہے وہ آپ کا کینگ ہے اور جو انٹرلیکٹ ہے جو آپ کا چیف منسٹر ہے باقی جو لنگز ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں ناک یہ چیزیں آپ کے ورکر ہیں اس پہ میں کبھی آرڈ رسکس کروں گے کہ ورکر کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے وہ ہیلپ کرتا ہے انٹرلیکٹ جو ہے جو آپ کا چیف منسٹر ہے جو عقل ہے جو قوت علم بھی کہتے ہوں اس کو ایڈوائز دیتا ہے کنگ کو بادشا کو تاکہ کنگ ڈم چلا سکے تو ساری جو انفارمیشن گیدر کرتا ہے انٹرلیکٹ وہ دیل کو دیتا ہے آپ کا عقل جو دو چیلنجز ہیں وہ ہیں ایک خواہش ایپیٹائزر یا قوت شہوت اور دوسرا ہے انگر جو غز اگر جیسے غز اگر آپ کا جو انٹرلیکٹ ہے آپ کا عقل جو ہے وہ آپ کے غصے کے اوپر اور آپ کے خواہش کے اوپر کنٹرول کر سکے جس طرح سے جیسے آپ کا غصہ ہے جس کو امام غز نے کہا کہ کتہ ہے اور کتہ جو ہے وہ اگر بہت جنگلی کتہ ہے لیکن آپ اگر ٹرین ہے تو جنگلی کتے کو بھی اتنا ٹرین کر دیتا کہ اس کے اشاروں کے بغیر وہ اٹھتا نہیں ہے بیٹھتا نہیں ہے اور پھر وہ کرتا کرتا ہے اپنے مختلف سرکس میں تو وہ اتنا ٹرین کر دیتا کہ وہ اس میں ساری صفات موجود ہیں چیر فار کھانے کی اور مدیب یہ کہ اس میں لقصان پہنچانے کی لیکن جو ٹرین ہے اس اتنا ٹرین کر دیتا کہ اس کے قابو میں رہتا ہے اس طرح سے شہوت ہے یا پھر خواہش ہے اس کو اکر جو انٹرلیکٹ ہے وہ اتنا اس کو کنٹور کر دیتی جیسے اس کا ذکر گھوڑی کے بارے میں کہ آپ شکار پہ جا رہے ہیں لیکن گھوڑا آپ کنٹور میں اور آپ خواہش کو کنٹور کر کر رکھیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کنٹور میں رہے اور اپیٹیزر کنٹور میں رہے اس کے انٹرلٹ کے تو وہ جو کابو میں رہے گا تو پھر آپ کو جو عقل ہے وہ آپ کو بادشاہ حق صحیح مشاورت دے گی صحیح قسم کی مشورت دے دے میں سکون رہے گا پیس رہ گا ٹرنکلٹ رہ گی آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں گے جو اچھے مسلمان میں ہوتی ہیں جس کے نفس مطمئنہ کہتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہوگا اور اللہ جو ہے اس میں نور نور اتارے گا آپ میں آپ کی دل کے اندر وہ علم دے گا جس کے بارے میں کہتے ہیں حضرت ابو بغیر صدیق کے بارے میں کہتا کہ جب ابو صدیق کے انتقاد ہوا تو ایک صحابی نے کہ ان کے انتقاد کے بعد ہی دس دس میں سے نو علم کا خاتمہ ہو گیا تو لوگوں نے کہ ابھی تو بہت جیئیت یہاں پر یوں آتا ہے کہ آپ کا جو اکل ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے اینگر کو اپیٹائزر کو تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو ایک اچھے حسین اخلاق میں ہوتی ہیں جس کا قدار اچھا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے وہ کرتا بھی زرم کرتے پیسہ جمع کرتے کسی کو پاور کے خواہش ہوتی ہے پاور کے خواہش زرم کرتے اگر دیکھیں پاس میں بہت سے بادشاہ نے اپنے باب وادین کو اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا اس لیے جب پاور آتی تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں بڑا سے زرم بلکھل ہی پراپر آڈوائز دے پاتا آپ کو دل کو اور دل شیطان تک گھر بر جاتا ہے اور دل بلکھل ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے یہ جو صفت ہے جس میں انگر نے اور اپیٹرائز نے انٹریڈیٹ کو دماغ کو قابو کر لیا ہے اس نفس کا نام ہے نفس امات اصور تو اگر پریکٹیکلی دکھا جائے تو سارے ان چیزوں موضوع ہونا ان چیزوں اعتدار میں ہونا یہ صرف ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے نصیب فرمائیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی پیغمبر ہے لیکن یہ کہ جو ہم جو لوگ ہیں جو ہم جتنا بھی قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا جو اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے خوبے پیدا کرنا چاہتے ہیں جو نفس مطمئنہ میں ہے اور ہمیں وہ کریکٹر پیدا ہو خوش اخلاقی پیدا ہو تو اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے اپیٹائزر کو اپنے خواہش کو اپنے نفس کو اپنے انگر کو کنٹور کر کے رکھیں اس کو قابل کر کے رکھیں تو ہمارے دل میں وہ تمام خوبیاں پیدا ہوں گے جو اچھے اخلاق کے اندر ہوتی ہیں ورنہ پھر اس کا ریورس معاملہ ہوگا اور ہمارے جو زندگی ہوگی وہ ایک ہر قسم کے لحاظ سے شیطان کے قابوں میں ہوگی اور ہمارے دل میں سکون نہیں ہوگا ہمارے دل میں پٹنکلٹی نہیں ہوگی اور ہم شیطان کے ایک مہوری بن جائیں گے آخری میں میں اس پوری بات کو جو میرے ڈسکیشن ہے اس کو کہتے ہیں میرے ایک قرآن شریف کے آیت ہے وہ اس کے سیکنڈ کرتی ہے یہ قرآن شریف کی پارہ نمبر چھویس ہے رکو نمبر چودہ آیت نمبر پندرہ ہے پورے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں محنت اٹھائی یہ لوگ سچی لوگ ہیں خدا کی رحمت کا مطلب یہ خدا کی راستے محنت کا مطلب یہ کہ جدو جہد کرنا مجاہدہ کرنا کہ اپنے نفس کو قابو کرنا اپنے خواہش کو قابو کرنا اپنے انگر کو قابو کرنا تاکہ ہمیں وہ خوبیاں پیدا ہو جو جو صحابہ کرام کی میں پیدا ہوئیں جو سوویہ کرام میں پیدا ہوئیں جو اچھے مسلمان میں پیدا ہوئیں جو ہمیں اللہ سے قریب قرآنی میں مددگار ثابت ہوئیں یا اللہ پاک ہم سب نے یہ خوبی پیدا فرمائے جزا کر اللہ خیرین خدا حافظ